ہلو ویورڈز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جوکی پمپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جوکی پمپ کیوں لگا جاتا ہے یہ جوکی پمپ لگتا ہے فائر فائٹنگ سسٹم میں جو کہ ہمارے کسی بھی بلڈنگ میں آفیس میں ٹاور میں جو ہے فائر ہونے کی صورت میں جو سپنگ پلر ہوتے ہیں یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے فائر آسریل ہوتی ہے وہ اس سے پریشرائز کیا جاتا ہے اس سسٹم سے جس میں ڈیزل پمپ بھی ہوتا ہے الیکٹرکل پمپ ہوتا ہے اور جوکی پمپ ہوتا ہے جوکی پمپ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو جوکی پمپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں لگا جاتا ہے جو ہماری فائر فائٹنگ کی لائن ہوتی ہے اس میں مائنر پریشر ڈراب جو ہوتا ہے وہ ہم اس جوکی پمپ کے تھرو وہ جو ڈراب پریشر ہوتا ہے اس کو گین کرتے ہیں let's suppose اگر ہماری لائن کا پریشر 10.5 بار ہے تو اگر ہمارا پریشر 1 بار لیس ہو جاتا ہے فائر فائٹنگ لائن میں تو وہ جو 1 بار لیس جو ہوتا ہے وہ ہم ری گین کیسے کرتے ہیں جوکی پمپ سے کرتے ہیں مائنر جو لیکے جاتی ہے ہمارے لائن میں کیونکہ ہمارا بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے پائپنگ کا کہیں نہ کہیں ڈراب پنگ ہوتی رہتی ہے جس کے وجہ سے جو ہے ہمارا پریشر ڈراب کر جاتا ہے اس پریشر کو ہم جوکی پمپ کے مدد سے گین کرتے ہیں جو کہ ہمارا ڈیزائن پریشر ہوتا ہے 10.5 بار تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ایک جوکی پمپ ہے اس کے مین دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا ہیڈر ہے جو کہ ہمارے ٹینک کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ٹینک سے ہمارا پانی جو ہے اس جوکی پمپ میں ہن ہو رہا ہے جس کے درمیان ایک گیٹ وال لگایا گیا ہے اگر آپ مینٹرنس کرنا جاتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ یہ مینٹرنس کے تائم اس گیٹ وال کو کلوز کر سکتے ہیں موٹر لگی ہے اس کے ساتھ ایک امپیلر ہے وہاں سے ہمارا امپیلر سے پانی آؤٹ ہوتا ہے اور یہ جاتا ہے ہمارا جو ہے مین ہیڈر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے مین ہیڈر سے جو مین ہیڈر کو پریشرائز کرتا ہے جو ہمارا لاؤس پریشر ہوتا ہے اس کو ری گین کرتا ہے اور ہمارا لائن پریشر مینٹین کرتا ہے اس کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ایک نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس این آر وی لگی ہوئی ہے نون ریٹن وال کیوں لگا جاتا ہے کہ ہمارا جو مین ہیڈر کا پریشر ہے وہ ہمارے جو کی پمپ کی طرف نہ آئے کیونکہ این آر وی اکر خراب ہو جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا مین ہیڈر سے پانی جو کی پمپ کی طرف آئے گا اور ہمارا جو کی پمپ ریورس چلنے لگ جائے گا اور یہ پانی ٹینگ میں جانے لگ جائے گا تو ن آر وی لگا جاتا ہے کہ ہمارا پانی صرف جو کی پمپ سے مین ہیڈر کی طرف جائے نہ کہ جو مین ہیڈر سے جو کی پمپ کی طرف آئے اس سیفٹی کے لئے لگا جاتا ہے اس سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گیٹ وال لگایا گیا ہے اگر آپ کسی قسم کی مینٹنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ گیٹ وال بند کر کے آپ جو کی پمپ کی پائپ لائن پائپ لائن کی جو ہے مینٹنس کر سکتے ہیں اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک لائن آؤٹ ہو رہی ہے یہ لائن کیا ہے یہ بھی پانی کی ایک لائن ہے جو کہ ہمارے کنٹرول پینل میں جاتی ہے کنٹرول پینل میں لگایا جاتی ہے اور اس لائن کے پریشر کو مینٹین کرنے کے لئے اس کے ساتھ پریشر سوچ کنیکٹڈ ہوتا ہے پریشر سوچ کنیکٹڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے جو کی پمپ کو آن آف کرواتا ہے یعنی کہ کٹ ان کٹ آؤٹ کرواتا ہے اور اس پریشر سوچ کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور کہاں لگا ہوتا ہے میں آپ کو کنٹرول پینل کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو کی پمپ کا کنٹرول پینل ہے جیسا میں نے آپ کو لائن دکھایا تھا یہ لائن ایک ان ہو رہی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن ہے جو کہ ان ہو رہی ہے پینل کے اندر جا رہی ہے جبکہ ایک لائن جو ہے یہیں سے ٹی لگا کے آؤٹ ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو کی کی وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ اے دو لائنیں کیوں ہیں ایک لائن جو ہے رائٹ سائٹ پہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ لائن جو ہے ہماری جو میں نے اپنے پوائنٹ دکھایا ہے ہماری جو مین لائنہ اس سے آؤٹ ہوتی ہے جو کہ اندر پریشر سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے جبکہ دوسری لائن جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو کا سیمبل ہے جو کے نیچے جا رہی ہے یہ ٹیسٹ لائن ہوتی ہے یعنی کہ آپ جو کی پاپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں جب آپ پریشر سوچ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن کر کے یہ جو یہ وال لگے ہوئے ہیں ان کی نابے نکالی ہوئی ہیں ان والف کو آپ اپریٹ کر کے آپ یعنی کہ یہ والف رائٹ سائیڈ والا ہمیشہ اون ہوتا ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ والا ہمیشہ کلوز ہوتا ہے جب کبھی آپ جو کی پاپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہمارا پریشر جو ہے جو کٹ ان کٹ آؤٹ جو پریشر ہے وہ صحیح منٹین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ لیفٹ سائیڈ والے والف کو اپن کرتے ہیں پریشر کو ریلیس کرتے ہیں اور ہم اس ٹائم پہ کٹ ان پریشر سیلیکٹ کرتے ہیں پریشر سوچ کے لئے اور اس کے اندر آپ کو پینل کی طرف لے کے جاؤں گا اس پینل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لائن سیدھا آ کے ہمارے پریشر سوچ پہ کنیکٹ ہوئی گیا ہے پریشر سوچ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس نو ان سی کونٹیکٹس ہوتے ہیں جہاں سے ہم اپنے کنٹرول کے مطابق کیبل وائرز کو آؤٹ کرتے ہیں یہ آپ سکیل دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پی ایس آئی میں ہے جہاں پہ ہمارے جو کی پاپ کے پیرامیٹر کو سیٹ کیا ہے کٹ ان کٹ آؤٹ پریشر کو سیٹ کیا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی ہمارا یہ پریشر سوچ کمانڈ دیتا ہے جو کہ ہمارے کنٹرول سسٹم کو اور ہمارے کنٹرول سسٹم میں موٹر کو کنیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ رائٹ سایٹ پہ کونٹیکٹر ہے اس کے ساتھ جو کی پاپ کا پاور کنیکشن ہوتا ہے کچھ سیکنڈ کا گیپ آنا چاہیے پاپ کو دوبارہ سٹارٹ ہونے میں نہیں تو پاپ جل سکتا ہے اور ایک ریلے لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ایک کونٹیکٹر ہے اور نیچے مین آئیسولیٹر لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تین رڈ یالو بلیو کیبلز جو ہیں وائرز جو ہیں جو ہمارے پاپ کی طرف جا رہی ہیں اور لفٹ سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چار کیبلز ہیں وائرز ہیں سوری جو کہ ہماری کمیونکیشن کے لیے ہوتی ہے جو کہ ہمارے بی ایم ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے جو کہ ہمارے رن سٹیٹس اور ٹرپ سٹیٹس کو بی ایم ایس پہ دکھاتی ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے پینل کو اس پہ ہمارے پاور آن کا بھی اپشن آتا ہے اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پمپ رن اگر ہوگا تو یہ انڈیکیشن نم چلتا ہے اس کو ہم آٹو میں بھی رن کر سکتے ہیں یعنی کہ پریشر سوچ کی ہم رن کر سکتے ہیں آف کر کے ہینڈ پہ بھی رن کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا آپریشن چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پمپ سے ہی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا دوستو یہ تھی جو کی پمپ کے بارے میں انفرمیشن اگر آپ ڈیزل پمپ یا جنیٹر پمپ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے انڈ میں آپ لنک حاصل کر سکتے ہیں اور میرے چینل پہ جا کر اس طرح کی تمام ویڈیو عاصل کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ فور واشنگ ہاو اگر ڈیو با بای